حج کے دوران کچھ گلتیاں ہو جاتی ہے تو اس کے لئے دم دینا پڑتا ہے اب انسان کو کسی کو معلوم نہیں کہ کیا گلتی ہو گئی تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے دم لگانے لگاتے ہیں کہ بھئی تم کو دم دینا پڑے گا تم نے یہ گلتی کی تم نے یہ گلتی کی تو یہ کیا دم اس کے بارے میں تھڑا باتا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ حج کے دوران بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی بولکر لوگوں سے کہتے ہیں تم احتیاطاں دم دے دو اور اگر نہیں ہوتا ثابت تو بتاتے نہیں یہ ہوئی ہوں گی فلاں ہوں گی فلاں ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے چیز شریعت نے کسی بھی عبادت کو شک میں کرنا پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو نماز کی حالت میں شک ہو تو وہ شک کو نکال کی یقین کر لے پہلے مثال کہ دولت کو شک ہو رہا دو رکعت پڑا تین رکعت پڑا تو آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دے یقین کر لے کوئی ایک چیز دو یا تین سمجھو آپ نے تین پہ یقین کر لے اپنے آپ پھر ایک رکعت پڑے اور سجدے سہو کر لے اس کی نماز مکمل ہو گئی شک کو نکالنا عبادتیں شک کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی اسلام میں اب حج کرتے ہیں بہت سارے لوگ یا بہت سارے لوگ حج تو چھوڑ دی جب ہی نماز سے میں چال ہو ہاں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی بات خبول نہیں ہوئی ہوں گی تو ایتیاتاں سجدے سہو ہر نماز میں سجدے سہو ایتیاتاں تو وہی معاملہ ہوتا ہے حج کو بھی جاتے ہیں تو ہو سکتا کوئی غلطی ہوئی ہو دیکھئے لا یکلف اللہ نفس اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت زیادہ نہیں پکڑتا تو جب ظاہری آپ کو نہیں پتا غلطی کہاں ہوئی تو ایتیاتاں ایسے دم دینا سنت سے ثابت نہیں ہے ورنہ ہر عبادت پھر شکمی ہو رہے ہیں ایک طرح سے اور لوگ نہیں نہیں ہوئی ہوں گی ایتیاتاں ہے تو کرا دو یہ طریقہ نہیں ہے ہاں آپ کو صدقہ دینا ہے کسی کو دے دیجئے آپ الگ بات ہیں لیکن یہ کہ نہیں غلطی ہوئی ہوں گی پتہ نہیں آپ ان کے اتنے گناہ گا رہے ہوا فلاں اور ایک ایتیاتاں دم دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ سے حالانکہ وہ بہت ایتیات کرتے دین میں یہ نہیں کہا کہ ایتیاتاں دم دے دیا کرو جب تک انسان یقین ہے کہ غلطی پر نہیں ہے وہ کرے اور اللہ اس کو اس کے نفس مطلب اس کو اگر یقین ہے کتاب و سنت کی مطابق تو اللہ اس کو گرفت نہیں کریں گا کھولا گناہ کر رہا اور سوچ رہا نہیں پھر بھی اللہ معاف کریں گا تو پھر دم نہیں دے رہا وہ ایک الگ بات لیکن ایتیاتاں دم دلانا ایتیاتاں نماز میں صدقہ سہو کرنا ایتیاتاں وضوع کے بعد ایک اور وضوع کر لینا ایتیاتاں جو صدقہ کے بعد ایک اور صدقہ دے دینا یہ کوئی سریعتاں درست نہیں ہو سکتا یہ صدقہ میں ریا ہو گیا ہوں گا اب ایک اور ایتیاتی صدقہ یہ کونسی بات ہویا ایسا تو ہر عبادت مشکوک شک میں رہنگی لہٰذا اسلام شک کو پسند نہیں کرتا تو یقینی طور سے اگر آپ سے کوئی ایسی خطا ہوئی گناہ ہوئی یہ آپ کو پتا ہے یہ ایسا کوئی حکم توٹا جس کے وجہ سے دم واجب آتا ہو کسی بھی چیز پر دم واجب نہیں آتا ہے آتا ہو تو پھر بحرِ اللہ آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کے لئے دم دینا بھرحال ضرور نہیں اور ایتیاتن دینا تو بھرحال سننا سے ثابت نہیں